ہلو فرنڈز میرے نام ہے روی اینڈ ہیومن بوڈی میں سب سے کمپلسری ہیومن تیت یعنی دانت کو مانا گیا ہے کیونکہ بوڈی کی ڈبلپمنٹ اور ہیلتھی کروڈھ کے لیے دانت پور میں سے پوٹنٹ منرلز پٹیمنز اور یہاں تک کی کیلشیم بھی ہمیں دیتے ہیں پر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے دانت بنے کیسے آپ کو سکولز میں یہ سکھایا ہوگا کہ دانت کیلشیم کے بنے ہوتے ہیں پر ریلی شور تیتز کیلشیم سو آج کی وڈیو کو یہی سے شروع کرتے ہیں بیسیکلی ہیومن تیت جنیٹکس پر ڈپینڈ کرتا ہے جدی آپ لڑکے ہو تو ایکس اینڈ وائی کروموسومز پر ڈپینڈ کرے گا اور جدی آپ لڑکی ہو تو ڈبل ایکس پر ڈپینڈ کرے گا بیسیکلی جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی سے دانت بننا شروع ہو جاتے ہیں پر جب بچہ نو مہینے کے بعد پیٹ میں سے باہر آتا ہے تب دانت تو ہوتے ہی نہیں بیسیکلی اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے دانت کا وان تھرڈ پارٹ مسوڑوں کے نیچے ہوتا ہے اس لئے بچے کے دانت دکھائی نہیں دیتے بایدہ وے آپ کے ماتا پتا کے جینز یعنی جنیٹک ایک طرح کا کیلشیم کانٹینر تیار کرتے ہیں جو صرف کیلشیم کا بنا ہوتا ہے اور جے ایسی جگہ پر فٹ کیا جاتا ہے یہاں اکسیزن کی ماترہ جادہ ہو ایس فر ایس سیلویا یعنی لار بھی شامل ہو سو نیچر نے اس لئے دانت کو ایک کانٹینر میں لگایا جسے آپ سب ماؤت یعنی موہ کہتے ہیں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ دانت فنگر پرنٹ کی طرح ہر کسی کے جنیک ہوتے ہیں اور آپ نے کبھی ایک بات نوٹس کی کہ آپ کے فرنٹ اوپر سائٹ کے دو دانت تھوڑے سے پڑے ہوتے ہیں پر کیوں سو سیمپل یہ دانت کی مدد سے آپ صحیح طرح سے بور سکتے ہیں فور اگزیمپل آپ کی جدی یہ دانت نہیں ہوتے تو آپ سموسے کو تموتا بولتے اور پلیس کو پلیت یعنی تموتا پلیس سو جتی ہم دانت کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو چلیے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ اور جانتے ہیں بیسیکلی آپ کے دانت میں اتنی لار ہوتی ہے کہ اس سے دو پڑے سویوینگ پول ہر سکتے ہیں بائیدہ وے ایک فیکٹ اور بتاتا ہوں کہ مچھر یعنی موسکیٹو کے دانت ایک انسان کے دانت سے دھگنے یعنی ٹوائز ہوتے ہیں ویل آپ کو جان کر عجیب لگے گا کہ ہومن بینگ کے دات ایک ہڈی نہیں ہے یہ صرف جینیٹک کا ایک کونٹینر ہے جاننی صرف کیلشیم اور ناثنگ ایلس بیسیکلی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور جانتے ہیں جیسے کی سر آئی جیک یوٹن دنیا کے مہان سینٹیسٹ تھے اور انہوں نے کافی کچھ کی دسکوری کی تھی جس میں گریوٹی بھی شامل تھی سو بیسیکلی آپ کو جان کر عجیب لگے گا کہ نیوٹن کے دانت تھارہ سو سولہ میں تھری سیکس تھری تھری ڈولر یعنی ٹو لاکھ فورٹی نائن تھاؤجن تھری سیونٹی روپیز میں پیچا کیا تھا پر اب یعنی دو ہزار انیس میں نیوٹن کے دانت کی پرائز اپروکسی میٹلی تھرٹی لاکھ روپیز کی ہے سو ویڈیو کا دی اینڈ کرنے سے پہلے ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ دانتوں کی میل میں اپروکسی میٹلی کتنے بکٹیریہ ہوتے ہیں جیدی آپ کو پتا ہے تو نیچے کومنٹ جرور کرنا سو یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشیل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے اور تھانکس پور بوچنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی